موسیقی الحمدللہ وقفہ وسلامون علی عبادہ اللہین اصطفہ امباد ناظرین اکرام میں آپ کا مذبان حافظ شاہ فہد سنابلی آپ کے پسندیدہ پروگرام آج کی سہری میں آپ سبی کا استقبال ہے ناظرین افتاری کے حوالے سے ہماری گفتگو چل لیتی آج بھی الحمدللہ ہمارے درمیان ہمارے مہمان علماء موجود ہیں ہمارے درمیان شیخ مقصود الحسن فیضی حفظہ اللہ اسی طریقے سے شیخ قفات اللہ سنابلی حفظہ اللہ اور اسی طریقے سے جناب صفیر الدین ایدریسی صاحب بھی موجود ہیں انشاءاللہ آج بھی ہماری گفتگو ہوگی رمضان کے حوالے سے کئی اہم مسائل پر انشاءاللہ آپ کے سامنے تفصیلی گفتگو ہوگی انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیوں نہ اے نبی تم پر جان سار ہو جائے کیوں نہ اے نبی تم پر جان سار ہو جائے کیوں نہ اے نبی تم پر جان سار ہو جائے جو بھی ایک نظر دیکھے اس کو پیار ہو جائے ایک ایسی تربیت ان کے ایک ایسا مدرسا ان کا ایسی تربیت ان کی ایسا مدرسا ان کا بد سلوک عرابی بد سلوک عرابی پر وقار ہو جائے لاکھ کوئی بز دل ہو حرب زرب سے خائف مصطفح کی صحبت میں مصطفح کی صحبت میں شہ شہ شہار ہو جائے سبحان اللہ جان کیسی خوشبو تھی آپ کے پسینے میں جانے کیسی خوشبو تھی آپ کے پسینے میں ایٹر میں ملا دیں تو ایٹر میں ملا دیں تو مشکبار ہو جائے Zندگی کے گلشن پر گرچے ہو خیزا اجمل زندگی کے بلشن پر گرچے ہو خیزا اجمل آپ مسکرہ دیں تو آپ مسکرہ دیں تو لالہ زار ہو جائے کیوں نہ اے نبی تم پر جان سار ہو جائے جو بھی ایک نظر دیکھے اس کو پیار ہو جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ خیر ناظرین اس سے پہلے ہماری گفتگو افطار کے حوالے سے چل رہی تھی اور کئی اہم باتیں افطار کے حوالے سے ہمارے سامنے آئی ہیں انشاءاللہ اسی سے متعلق کچھ اور باتیں ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں کئی اہم سوالات ابھی ہمارے سامنے ہیں شیخ افطار کے تعلق سے ہماری گفتگو چل رہی تھی اور افطار کے حوالے سے کئی اہم باتیں ہمارے سامنے آئیں افطار کے حوالے سے ایک سوال یہ بھی ہے اور یہ سوال بہت زیادہ عام ہے لوگوں کے طرف سے کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہمارا پڑوسی ہو یا ہمارے جاننے والا ہو اگر وہ دعوت رکھتا ہے افطار پارٹی کی تو کیا اسی صورت میں ایک مسلمان کو اس میں شریک ہونا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علیہ وعلا نبینا محمد وعلا آلہ واصحابی اجمعین دیکھئے اگر اس کے پیچھے صرف پڑوس کا مقصد ہے اس کے پیچھے وہ یہ سمجھتا ہے کہ آپ اللہ کے میں ایک بندے ہیں یعنی ایک کام کر رہے ہیں اس کے مناسبت سے آپ کو دعوت دیتا ہے تو اس نحیے سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے یعنی پڑوسی ہے یا دوست ہے یا جاننے والا ہے اس اعتبار سے اگر وہ دعوت رکھتا ہے کوئی حرج نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر بات ہے غیر مسلموں کی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کیا کرتے تھے اب اس میں افطار کی دعوت یا اور کوئی دعوت اس کی کوئی تخصیص نہیں ہے نہیں ہے لیکن آج کل جو صورتحال چل رہی ہے اسے ایک سیاسی مسئلہ بنا لیا گیا ہے اور اس کے ذریعے مسلمانوں کے اوپر بعض ایسی چیزیں ان پر لاغو کی جا رہی ہیں جو یقیناً وہ شرعی طور پر مناسب نہیں ہیں اس لیے جہاں پر یہ صورتحال ہو کہ اس نے ایک خارج سیاسی صورتحال اختیار کر لی ہے اس سے مسلمانوں کو کسی دوسرے ناحیے سے ان کو خاموش کرنا یا ان کو ری جانا یا کوئی مقدد ہے تو ایسی چیزوں سے لوگوں کو پرحیص کرنا چاہیے لیکن جہاں تک صرف صرف اس بات کا تعلق ہے کہ غیر مسلم کی دعوت تو اس کے قبول کرنے میں کوئی شرعی طور نہیں ہے خاص طور پر اس وقت ہے جبکہ ہمارا مقصد اپنے اوپر سے کسی شرع کو دور کرنا یا انہیں اسلام کی طرف راغب کرنا ہے ان کے دل کو اپنی طرف مائل کرنا ہے تو اگر ایسی صورتحال ہو تو اس میں اور بھی کوئی حرابی نہیں ہے جی جزاک اللہ شیخہ ناظرین دیکھئے یہ سوال بہت زیادہ عام ہے لوگوں کی طرف سے یہ سوال کیا جاتا ہے دیکھیں شیخ نے ماشاءاللہ بڑی حکمت کے ساتھ اور بڑی مفید باتیں ہمارے سامنے رکھیں یہ کہ اگر غیر مسلم ہمارا پڑوسی ہے یا ہمارا جاننے والا ہے یا ہم سے تعلق رکھنے والا ہے اگر اس ناحیے سے صرف اگر وہ یہ دعوت رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن کوئی سیاسی مقصد ہو یا کوئی اور غلط مقاصد اس کے پیچھے ہوں تو ایسی صورت میں بچنا چاہیے محض پڑوسی کی وجہ سے یا تعلق کی وجہ سے اگر کوئی یہ دعوت رکھتا ہے تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے شیخ افطار کے تعلق سے ایک سوال اور ہے وہ یہ کہ افطار کی دعا کیا ہے یعنی افطار کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کچھ دعا ثابت ہے کیا ملتی ہے عربی میں دیکھیں دو لفظ ہوتا ہے ایک دعا ایک ذکر دعا جس میں عام طور سے ان چیزوں کو بلا جاتا ہے ان الفاظ کو جس میں ہم اللہ سے کچھ مانگتے ہیں پکارتے ہیں دعا اور ذکر جس میں اللہ کی تعریف ہو اللہ کی حمد ہو وغیرہ وغیرہ تو روزہ افطار کرنے سے پہلے یا بعد میں کوئی دعا نہیں ہے نہ صحیح سند سے نہ ضعیف سند سے نہیں افطار سے پہلے نہ بعد میں نہ بعد میں کوئی دعا ہے ہی نہیں جو کچھ ہے وہ ذکر ہے چاہے صحیح سند ہو یا ضعیف سند ہو تو اگر افطار کرنے سے پہلے عام طور سے جو ایک ذکر پڑھا جاتا ہے جس کو ہم دعا کہتے ہیں اور میں ایک خاصے کوئی حرج کی بات نہیں ہمارے یہ رائج ہے کہ ذکر پر بھی دعا کا اطلاق ہوتا ہے ہمارے یہاں جو بھی کتابیں تصنیف کی گئی ہیں اب تک سب لوگ یہی لکھتے آئے ہیں ہمارے یہاں کوئی فرق نہیں ہوتا ذکر دعا میں اس کو دعا بولتے ہیں لیکن اصل جو روایت کے الفاظ وہ اصل ذکر ہیں ہم اس کو دعا بولتے ہیں یہ جو سوال ہے کہ روضہ کھونے سے پہلے کوئی دعا ہے کی نہیں تو اصل میں وہ ذکر کے الفاظ میں کچھ چیزیں مرون ہیں ایک روایت میں ابو دعوت کی روایت ہے مسئلہ نبی دعوت کہ اس کے الفاظ یہ روایت کے الفاظ صحیح سے مجھے یاد بھی نہیں کیونکہ میں اس کو پڑھتا بھی نہیں یہ الفاظ ہیں جو بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں تو اس کے بارے میں صحیح رائے موقعین کی یہ کہ یہ روایت ثابت نہیں یہ ضعیف ہے صحیح سند سے نہیں اور دعا ایک یا ذکری کے عبادت ہے ہمیں اس میں صحیح سند ہی کا التزام کرنا چاہیے اس لئے صحیح بخاری کی وغیرہ کی جو روایت ہے عام روایت ہے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ کہنا چاہیے تو بسم اللہ کہہ کر ہی افطار کرنا چاہیے اور یہ جو وہ ذکر کے الفاظ ہیں اللہم اللہ کا سمتو علی یہ سندن ثابت نہیں ہے ضعیف ہیں البتہ یہاں پہ ایک وضاحت میں اور کر دوں جو کچھ لوگ کے لئے جس کے وقت سے غلط فہمی ہوتی ہے وہ یہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شیخ علمانی رحم اللہ نے اس کو حسن کہا ہے بہت ساری کتابوں میں لکھا ہوا جیسے ہمیں کتاب کا نام بلوں آپ کو فیق الحدیث ایک کتاب ہے امام شوکانی کی کتاب کی شرح ہے اردو میں اس میں آپ دیکھیں گے روزوں کے مسائل میں تو یہ دعا لکھی گئی ہے اور نیچے ہاشے میں شیخ علمانی کی تحسین نکل کی گئی ان الفاظ میں کہ شیخ علمانی رحم اللہ نے اس کو قوی قرار دیا ہے اور ایک معروف کتاب ہے بہت مشہور کتاب ہے فیق الحدیث اردو کی اور اس پر اعتماد کرتے ہوئے ایک اختلاف شروع ہو جاتا ہماری ہوں تو یہ کہتا ہے شیخ علمانی نے اس کو حسن کہا ہے اب پھر شیخ علمانی رحم اللہ کی ایک دوسری کتاب اروا الگلد جس میں شیخ علمانی رحم اللہ نے اس کو ضعیف کہا ہے لیکن یہ بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ شیخ علمانی رحم اللہ کی وہ پرانی تحقیق ہے جو مشکات کی ہے اور اروا جو شیخ علمانی رحم اللہ کی تحقیق ہے وہ شیخ علمانی رحم اللہ کی بعد کی تحقیق ہے چنانچہ اس میں مشکات کی تحقیق میں شیخ علمانی رحم اللہ نے پہلے تو حسن کہا تھا اللہم اللہ کا سنتوالی روایت کو تعدد ترک کی بنیاد پر کہ اس کے بہت سارے ترک ہیں لیکن بعد میں اروہ میں کہا کہ سارے ترک سق ضعیف ہیں ملا جولا کے حسن نہیں بنا سکتے ہیں اب مشکات کی تحقیق جب دوبارہ چھپی ہے مشکات کی تحقیق و ہدایت و رواد جو حافظ محجر ملا کی تخریج ہے مشکات کی اس پر شیخ علبانی کے جو مشکات والے ہواشی تھے اس پر ڈال کے اس کو اپ ڈیٹ کیا گیا ہے تو شیخ علبانی رحملہ نے نظر ثانی کیا ہے جس کو آپ تحقیق ثانی کہتے ہیں دوسری تحقیق مشکات کی تو اس میں شیخ علبانی رحملہ نے ایک جملہ بڑھایا ہے ایک جملہ تو پرانا ہے کہ یہ سنت جو ہے یہ روایت قوی ہو جاتی ہے کئی ترک ہیں پھر آگے فوراں لکھتے ہیں کہ پھر میں نے غور کیا تو میں نے یہ پایا کہ اس کے سارے ترک ضعیف ہیں شیخ علبانی رحملہ نے اس کی تفصیل دیئے تو وہ اشارہ کیا ہے وہاں پہ تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شیخ علبانی رحملہ رجوع کر چکے ہیں ابھی مشکات کین اس کے ہمارے یہاں عام ہیں لیکن حیدیت روات کین اس کے اتنے زیادہ عام نہیں ہو سکے اب تو وہ بھی عام ہو گئے نیٹوگرہ پہ آگے لیکن پہلے عام نہیں تھے تو یہ ایک گلت فہمی تھی کہ شیخ علبانی رحملہ کی حکم کو لے کر کہ انہوں نے حسن کہا ہے یا ضعیف کا ہے تو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ شیخ علبانی رحملہ نے پہلے حسن کہا تھا بعد میں اسے روجوع کر لیا ہے اور خود مشکات کی جو دوسری تحقیق ہے اس پہ بھی پوری وضاعت کر دی ہے گویا کہ عروبانی رحملہ کی تحقیق ہے وہ فائنل ان کی تحقیق ہے کہ اس کے سارے ترک سکھ ضعیف ہیں اس لئے اس کی گنجائشنی ہے بسم اللہ کر کے افطار کیا جائے اور اس تعلق سے دعا ذکر کی جاتی ہے یہ سکھ ضعیف ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہم اللہ کا سنتو والے الفاظ تو ضعیف ہیں لیکن اس کی جگہ پر ہم یہ پڑھیں تو اس کے بارے میں یہ روایت تو ثابت ہے صحیح ہے کچھ لوگوں نے اس کو بھی ضعیف کہا ہے لیکن وہ بہت کم لوگ ہیں عام محققین اس کو صحیح مانتے ہیں اس روایت کو اس روایت کے بارے میں یہ جو اختلاف ہے کہ اس کو افطار سے پہلے پڑھیں گے یا افطار کے بعد پڑھیں گے تو دونوں طرف کافی علماء ہیں کچھ علماء کہتے ہیں نہیں افطار کے وقت پڑھ سکتے ہیں کیونکہ حدیث میں جو الفاظ ہیں اذا افطرہ تو احتمال ہے کہ اذا افطرہ بعد میں بھی پہلے اور یہ کہ اذا ارادہ آئیں افطرہ وہ مفہوم ساتھ ہے ایسا نا اذا قنتم اللہ الصلاة جب نماز کے لئے کھڑے ہوئے اذا ارادہ من تقوم اللہ الصلاة جب نماز کے لئے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو وضع کرو تو ایسا یہ بھی ہے جب افطار کے ارادہ کرے تو کوئی یہ الفاظ پڑھے تو یہ ایک علماء کی رائے ہے اگر کسی کو وہ صحیح لگتا تو ٹھیک ہے وہ پڑھے لیکن اس سلسلے میں بہت سارے علماء کی تحقیقی ہے کہ اسے افطار کے بعد پڑھنا چاہیے جیسے سونہ نبی دعوت کی ایک روایت اس کی مشہور شرح آن المابود ہے آپ جانتے ہیں آن المابود نے یہاں لکھا ہوا ہے اذا افطرہ یعنی اس کی بریکٹ میں آگے آپ دیکھیں گے شرح میں لکھا ہوا یعنی افطار کے بعد یعنی افطار کے بعد یہ دعا پڑھے تو شب جلق صاحب نے صاحبہ ان المابود نے رحمہ اللہ انہوں نے یہ رائے پیش کی ہے کہ اسے افطار کے بعد پڑھنا چاہیے اور یہ الفاظ کو دیکھتے ہوئے یہ درست لگتا ہے گرچہ یہ الفاظ میں یہ بھی گنجائش ہے کہ ماضی کا سیگاہ ہے وہ ہو سکتا ہے کہ نوکیتب سے گنجائش ہے لیکن بظاہر جو پہلی نظر میں جو معنی سامنے آتا ہے وہ یہ کہ حقیقت سے مطابقت رکھتا ہے کہ آدمی افطار کر لیا تو زعبت زمہ پیاس بج گئی رگیں تر ہو گئی صابت العجر انشاءاللہ انشاءاللہ عجر بھی اس کا مل جائے گا تو الفاظ بتاتے ہیں کہ اسے بعد میں پڑھنا چاہیے بعض علماء کی راہ ہے اس کی گنجائش ہے اور ایک اور چیز جو ہم روایات میں دیکھتے ہیں بہت ساری روایت میں تو عام تو اسے کبھی دیکھے کھانے کے بعد روایت ملتی چاہے صحیح ہو یا ضعیف ہو سے قطع نظر اگر آپ روایت کو جمع کریں تو آپ کو بہت سارے موقع پر بہت ساری روایت ملے گی کہ یہ کھانے کے بعد یہ پڑھنا ہے یہ کھانے کے بعد یہ پڑھنا ہے دودھ پینے کے بعد یہ پڑھنا ہے فلا کے بعد یہ پڑھنا ہے تو جو چینج ہوتے ہیں الفاظ نا وہ بعد کی ہوتے ہیں شروع میں ہمیشہ بسم اللہ ہی ملے گا چاہے دودھ پیو چاہے زمزم پیو چاہے جو کرو ہر جگہ آپ کو ہی ملے گا بسم اللہ کر کے کھانا ہے یا پینا ہے اور جو چینجنگ آتی تبدیلی وہ بعد میں آتی ہے کہ یہ کھا کے یہ پڑھنا یہ پی کے یہ پڑھنا یہ پی کے یہ پڑھنا تو اس پر جو ایک عامومی انداز ملتا ہے روایت میں اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ بادنی ہی بادنی ہی ہونا چاہیے تو میری ایک ناقص سمجھ یہ ہے بسم اللہ کر کے آدمی فطار کرے ہاں بسم اللہ تو کرے گا بلکل وہ بسم اللہ کا بدل نہیں ہے بسم اللہ تو کرے گا ہی بسم اللہ تو اس کو کرنا ہے بسم اللہ کے بعد یہ یہ الفاظ جو پڑھ سکتا ہے لیکن بہتر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سے بسم اللہ کر کے افطار کرے وہ اور بعد میں یہ الفاظ بڑھنے افطار کے بعد یہ دعا پڑھے شیخ چونکہ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے اس سے متعلق مختلف لوگ سوالات کرتے رہتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں شیخ کی آپ بھی اس طرح نمائی فرمائی شیخ نے جو کہا ہے وہ بہت اچھا ہے اللہ انجزائے خیر دے نہیں اصل میں شیخ مسئلہ کیسا ہے کہ یہ دعا ایسی ہے کہ سراحت کے ساتھ جو ہے اس روایت کے اندر موجود نہیں ہے کہ اس کو کب پڑھا جائے شیخ نے اس کی وضاحت کر دی ہے علماء کی راہ لیکن زیادہ تر اہل علم ہے حتیٰ کہ یہ روایت اللہ ملکہ سنتو ورزق آفترتو اس کے بارے میں ہی شرراح کی زیادہ راہ یہی ہے کہ افطار کے بعد خود شیخ اللہ دن بارک فوری رحمہ اللہ نے مراد کے اندر یہی ذکر کیا ہے کہ جب افطار کر لیتے اس کے بعد یہ دعا آفترتو پڑھا کر دیتے تو جو دعا کے الفاظ بظاہر حالانکہ یہ احتمال دونوں ہے لیکن جو اشارہ کر رہے ہیں بلکہ سلطنے بعد لوگوں نے سوال بھی کیا کہ فلان صاحب کر رہے ہیں کہ افطار کے بعد پڑھنا چاہیے تو ہم نے کہا کہ اصل چیز یہی ہے کہ حدیث کے الفاظ جو بتا رہے ہیں اور جو شارحین نے اس حدیث کی وضاحت کی ہے وہ بھی یہی لکھتے ہیں کہ افطار کے بات اگرچہ عربی لغت کے لحاظ سے معنی کا احتمال ہے دوسرے کا لیکن جو بظاہر الفاظ یہی بتا رہے ہیں اور معنی بھی یہی بتا رہا ہے اس لیے جب بسم اللہ کہہ کر کے انسان نے افطار کر لیا اب اس سے ہو گیا تو الحمدللہ چاہے یہ کہے کہ اللہ نے تیری روزی کے اوپر افطار کیا ہے جو تور روزی دی تھی ہے کہ نہیں وہ دعا ہو جو ضعیف ہے یا وہ دعا ہو جو ازہب ازہم اوطل اللہ تھی العروب وہ بھی دونوں معنی کے لئے آس بھی زیادہ مناسبت یہی ہے کہ افطار کے بعد ہی پڑھیں جائے ایتنا کھانے کھانے کے بعد جو دعا ہے الحمدللہ اللہ نے جو رزق نہیں ہی جی جی وہ بھی ہم بادی میں اوپر کھانے کیا کھانے کے بعد جو مخموم اس میں بتا آیا رہا ہے یہ کہ کھانے کے بعد ایک مخموم آ رہا ہے تو اسی مخموم سے ملتی اس دی بات یہاں بھی دیکھ رہی ہے یہ ایک اشارہ ملتا ہے یہ بھی افطار کے بعد ہی چاہے جی جزاک اللہ شکل ناظرین دیکھیں کتنا اہم مسئلہ ہے اور مختلف لوگ جو ہے اس میں پشو پیش میں مقتلع رہتے ہیں اور باقادہ معتبر لوگوں کی طرف سے آپ کارڈ میں دیکھیں گے افطار کے وقت کی دعا باقادہ یہ ہیڈنگ ڈالی جاتی ہے تو بڑا اہم اور سنگین مسئلہ تھا بڑی حکمت اور دانائی کے ساتھ اور سنجیدہ انداز میں جو ہے اس کا حال آپ کے سامنے پیش کیا گیا دیکھیں افطار کے تعلق سے شیخ نے بتایا کہ بسم اللہ کر کے افطار کیا جائے اور اللہم سنتو والی جو روایت ہے یہ سکھ ضعیف ہے اللہمالبانی نے پہلے حسن کہا تھا بعد میں انہوں نے رجوع کر لیا تھا اور اس کے علاوہ جو احادیث سے جو دعا ثابت ہے وہ شیخ نے ذکر کیا یہ جو دعا ہے جو عام طور پر لوگوں کو یاد ہوتی ہے یہ دعا اللہ کے نبی سے ثابت ہے اس دعا کا احتمام کرنا چاہیے وہ شیخ نے ذکر کیا کہ جو زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے سیاکو سباق سے اور الفاظ و خلمات کو دیکھ کر معانی کو دیکھ کر وہ یہ کہ آخیر میں اس دعا کا احتمام کیا جائے شیخ جزاک اللہ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے بڑی اہم رہنمائی آپ لوگ کر رہے ہیں افتاری کے حوالے سے چھوڑا سوال یہ ہے کہ ذرا رغبت کے لئے یہ بات ذکر کی جائے کہ افتار اگر کسی کو کرایا جائے تو اس کا کیا عجر شریعت میں متعین کیا گیا ہے اور اس میں یہ چیز بھی رہے کہ بعض لوگیں خیال کرتے ہیں کہ اگر کسی کو افتار کرایا جائے تو عجر کی بات ذکر کی گئی ہے کہیں ایسا نہیں کہ ہمارے عجر میں سے کچھ کم ہی کر دیا جائے نہیں یہ تو بہت ہی مشہور روایت ہے اور ہر رمضان میں تقریباً ہر عالم ایک دوباری روایت پڑھتا ہی ہے سنن عبدالد وغیرہ کی روایت ہے کہ منفترہ سائیمن جس نے کسی بھی روزہ دار کو افتار کرایا تو اس کو بھی اسی جیسا سواب ملے گا اور روایت کے اندر جو آپ اگلا سوال اٹھا رہے ہیں اس کیا جواب اسی روایت کے آگے ہی ہے کہ بغیر اس کے کی اس روزہ دار کے سواب میں تو ہی کمی کی جائے تو یہ روایت بہت ہی مشہور ہے بہت معروف ہے صحیح روایت ہے کہ کسی شخص کو بھی افتار کرایا جائے گا تو افتار جو کر رہا ہے اس کو تو اپنے روزہ کا سواب ملے گا ہے لیکن جو شخص افتار کرا رہا ہے اسے بھی ایک روزہ رکھنے کا سواب ملے گا اور یہ شاید دیہاتوں میں یہ بات بڑی مشہور ہے کچھ لوگ جب کہا جاتا ہے کچھ لوگوں کو دعوت دی جاتی کہ بھائی صاحب آپ آئیں اور ہمارے یہاں افتار کر لیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ میں اپنے روزہ کا سواب آپ کو کیوں دوں تو یہ کہہ کے وہ دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ہاں افتار نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے آپ کے ہاں افتار کیا تو ہمارا سواب آپ لے لیں گے روزہ کا سواب اس لئے ہم نہیں کریں گے تو یہ ایک عوامی غلط فیمی ہے کوئی علماء کا اختلاف نہیں ہے ایک عوامی غلط فیمی اسے بھی روزے کا سواب ملے گا اور اس میں کوئی ایک چیز اور بھئی میں آگے بڑھ کے آپ کو بتا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی تقیب بھی نہیں ہے کہ افطار آپ کس کو کرائیں گریب کو کرائیں امیر کو کرائیں شیخ بن باز رحم اللہ نے بھی پوری سرحت کے ساتھ لکھا ہے کہ کسی شخص کو بھی افطار آدمی کرائیں چاہے کوئی غریب ہو فقیر ہو یا امیر ہو دوست ہو کسی شخص کو بھی افطار کرائیں انشاءاللہ اسے سواب ملے گا روزے کا تو یہ کچھ لوگ یہ احتمام کرتے نا کہ ہمیں یہ فضلت پانے کے لیے یہ فضلت تب ہی ملے گی جب ہم کسی غریب کو افطار کرائیں گے تو اچھی بات ہے غربہ کو بھی افطار کرانا چاہیے لیکن اس کے علاوہ جو اسلام میں دعوت اور افطار کرانے کے جو ایک حکمت ہے ایک محبت بڑے تعارف ہو تعلق ہو اور بہت ساری حکمتیں ہیں تو ایک جو آپ کے یار دوست ہیں پڑوسی والے ہیں رشتہ دار ہیں انہیں بھی مدو کرنا چاہیے ان کو بھی افطار کرانا چاہیے غریبوں کو بھی کرانا چاہیے سب کو کرانا چاہیے یہ ایک عام چلن ہونا چاہیے یہ غلط فہمی بہت زیادہ عام ہے کہ افطار کی دعوت میں غریبوں کو عام طور پر لوگ یاد کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ صرف مسجد میں دیتے ہیں اور اس کو یہ سمجھ میں رکھتے ہیں کہ شاید جو بہت غریب لوگ ہیں وہ مزید میں بٹھے رہتے ہیں ان کو صرف دیا جائے ایسا نہیں حتیٰ کہ ایک اس کا عظمت کے ساتھ پورے حترام کے ساتھ اس کا بندوبست ہونا چاہیے افطار کا دستر خان ہو آپ اچھے چھے لوگوں کو بلائیں غریب کو بلائیں سب کو بلائیں سب کو افطار کرنا چاہیے اور انشاءاللہ ثواب کم نہیں ہوگا جو روزہ افطار کرے گا اس کو اپنا ثواب تو ملے گا ہی آپ کو بھی جو افطار کرائے گا اس کو بھی ایک روزہ کا سواب ملے گا چاہے وہ عریب کو افطار کرائے چاہے امیر کو کرائے کسی کو کرائے انشاءاللہ اس کو الگ سے سواب ملے گا اور روزہ دار کے سواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی یہ پوری سرحت روایت کے اندر موجود ہے جی جی جزاک اللہ شیخ دیکھا ناظرین افطار کے حوالے سے شیخ نے بڑی ہی امدہ باتیں رکھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت موجود ہے کہ آدمی اگر کسی کو افطار کراتا ہے دعوت دیتا ہے تو اسی کے بقدر اسے عجل دیا جاتا ہے اور اس سے کوئی بھی کمی نہیں کی جاتی ہے یعنی مکمل طور پر عجل دیا جاتا ہے اور دونوں کو دیا جاتا ہے اور اس تعلق سے شیخ نے ایک اہم بات یہ بھی رکھی کہ دیکھئے اس کے اندر تمیز نہیں ہونی چاہیے کسی فرسی غریبوں کو یاد کیا جائے بلکہ یہ دعوت ایسی ہے جو عام ہیں آپ کے مطالقین آپ کے دوست احباب چاہے وہ امیر ہوں یا غریب ہوں غریبوں کو بھی یاد کیا جائے امیروں کو بھی یاد کیا جائے یہ دعوت ایسی ہے جو عام ہیں اسے عام رکھنا چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ وہ امور جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے فاسد ہو جاتا ہے ان کا بھی تذکرہ ہو جائے تاکہ آدمی ان سے بچ سکے سب سے پہلے تو یہ سمجھ لینے چاہیے کہ ہمارا روزہ ہے مسلمانوں کا جو روزہ ہے جس کو ہم عربی میں سوم کہتے ہیں روزہ تو اس کا ترجمہ ہے جو ایک ناقص ترجمہ ہے کوئی اور لفظ ہمارے پاس نہیں ہے اور جو دوسرے مزائے میں ہم دیکھتے ہیں روزہ نا تو وہ صرف کھانے پینے سے بچنے پر منحصر ہے ان کا روزہ یعنی وہ پیٹ کو کھانے پینے سے بچا کے رکھیں تو ان کا روزہ ہو گیا لیکن اسلام جس کو روزہ کہتا ہے اس میں صرف کھانے پینے کا مسئلہ نہیں ہے یعنی پیٹ کھانا پینے تو رہے اس کے ساتھ اور بھی چیزوں کی پابندی بہت ضروری ہے بلکہ بعض روایتوں میں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر ان چیزوں کی پابندی نہیں کرے گا تو کھانا پینے سے رکھنا بیکار ہے اللہ کو ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینے چھوڑے اب وہ چاہے حرمت کے درجے میں ہو یا کراہت کے درجے میں ہو لیکن وعید ہے تو یہ سب سے پہلے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارا روزہ صرف کھانے پینے سے رکھنے کا نام نہیں ہے اس لئے آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری لوگ مسلمانوں کے غلط فہمی ہے کہ وہ نہیں جانتے ہیں کہ ہمارا روزہ ہم سے کیا کیا پابندیاں مانگتا ہے اس لئے وہ کھانا پینے چھوڑ دیا وہ سمجھے کہ ہم بہت بڑی عبادت میں ہیں اتنی بڑی عبادت میں کی وہ نماز بھی چھوڑ کے بیٹھے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے کہ ہمارا روزہ ہو رہا ہے انہیں نہیں معلوم کہ روزہ اور کیا کیا تقاضی کرتا ہے سب سے بنیادی تقاضی تو یہی ہے کہ یہ تمہیں تقویے تک پہنچا سکے کتب علیکم السلام اور آگے کیا آخر میں لائلیکم تتکون تاکیتون تو یہ جو اصل مقصد ہے روزہ کا وہ پانے کے لئے ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم یہ دھیان میں رکھیں کہ روزہ کی حالت میں ہمیں کن چیزوں سے بچنا ہے کن چیزوں سے لازمی بچنا ہے کن چیزوں سے بچنا بہتر ہے اور کیا چیزیں ہمارے لئے گنجائش ہیں تو آپ کا سوال اس تعلق سے ہے کیا کیا چیزیں ہیں جو روزہ کو توڑ دیتی ہیں فاسد کر دیتی ہیں فاسد کر دیتی ہیں جو روزہ ٹوڑ جاتا ہے تو اس بارے میں دیکھیں قرآن کی سورہ بکرہ کی آیت میں بھی اور صحیح بخاری کی حدیث میں بھی اشارہ ملتا ہے بنیادی طور پر تین چیزوں کا ذکر بہت ہی زیادہ ملتا ہے بہت ہی ہائیلیٹ کر کے ذکر کیا گیا ہے تین چیزوں کو کھانے کو پینے کو اور شہوت کو صحیح بخاری کی حدیث ہے جو حدیث قدسی ہے پہلے بھی اس کا تذکرہ آ چکا ہے پچھلے مجلسوں میں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے حدیث قدسی ہے کہ میں روزہ کا بدلہ دوں گا اور آگے کہہ ہے کہ بندہ اپنے کھانے کو چھوڑتا ہے اپنے پینے کو چھوڑتا ہے اور اپنی شہوت کو چھوڑتا ہے میری خاطر یہ ہے صحیح بخاری کی حدیث اور قرآن میں آپ دیکھیں سورہ بکرہ میں تو اللہ رب العالمین نے رات میں جن چیزوں کی گنجائش دی ہے گویا کہ دن میں وہ روزہ کھالت میں منع تھا تو رات آنے پر کیا کہا اور پھر آگے کیا ہے یہی تینوں چونزوں کا ذکرہ ہے کہ اب مباشرت کر سکتے ہو یعنی شہوت تمہارے لئے حلال ہے تو وہی جو حدیث میں ہے کہ تین چیزیں روزہ دار چھوڑتا ہے پھر قرآن کی آیت میں وہی تینوں چیزوں کی اجازت دے گی رات میں اب یہ تینوں کر سکتے ہو تو گویا کہ یہ تین چیزیں بہت بنیادی چیزیں ہیں کہ روزہ میں ہمیں تینوں سے بچنا ہے شہوت سے کھانے سے پینے سے اور یہ تینوں چیزیں اگر آدمی استعمال ملائے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا شہوت کے بارے میں تفصیل ہے اس میں بعد میں آئیں گے سب سے پہلے کھانا دیکھیں آپ کھانا پینے دیکھ لیں آدمی کھا لیا پی لیا تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا باطل ہو جائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ یہ مرکزی رکنے روزہ کا ایک مرکزی رکنے کھانا پینا اس میں استثناء ہے یہ کہ اگر کوئی بھول چکے کھا لیا تو اللہ حرب اللہ علمین نے اس کو معافی دی ہے وہ ایک استثناء ہے لیکن جان بوجھ کے عمدن کوئی کھا لے گا پی لے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اسی طرح سے یہ تو ایک بنیادی اصول ہم کو ملا کہ کھانا پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا اسی طرح سے کھانا پینے صرف مو سے نہیں بلکہ اگر ناک سے بھی آدمی کھا پی لے آج کل دیکھیں کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے تو مو سے نہیں کھا پاتا ہے ناک سے اس کو غزہ دیتے ہیں تو ناک سے بھی یہ کھانا پینے چاہے مو سے ہو چاہے ناک سے ہو تو بھی وہ روزہ ٹوٹ جائے گا ایک روایت بھی ہے اللہ علمین نے بھی سم فرماتے ہیں کہ تم استنشاق کرو ناک پینے پانی ڈالو تو موبال کا کروز میں اللہ انتکونہ سائیمن اللہ ہے کہ تم روزے سے ہو ناک پینے پانی سوال کے ڈالو اندر جائے کسی بھی راستے سے پہنچا ہے تو مو سے جائے یا ناک سے جائے تو یہ کھانا پینے کے یہ سمجھو کھانا پینے مو سے جائے یا ناک سے جائے اب بہت سارے پیشنٹ و بیمار ہوتا ناکٹر میں نلکی لگا لیتے ہیں ناک سے قاتے پیتے ہیں تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا صرف مو سے کھانا پینے ناک سے ہو جائے گا یہ تو سراحت کے ساتھ ہے کھانا پینے روزہ توڑ دیتا ہے اسی کے ساتھ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کھانے پینے کے حکوم میں آتی ہیں اس کو کھانا پینے تو نہیں کہ سکتے لیکن کھانے پینے کے حکوم میں آتی ہیں جیسے آپ کو خون چڑھانا ہوا آپ کو خون چڑھا رہے ہیں تو خون یہ اصل میں یہ غزہ ہی کا نتیجہ ہوتا ہے اندر جو غزہ جاتی ہو کیا بنتا ہے وہ خون بنتا ہے تو اگر آدمی اس سے ریڈی میڈ کسی کا خون چڑھائے گا باڈی میں تو سمجھو غزہ ہی کا کام دے رہا ہے تو اس سے بھی علماء نے لکھا ہے روزہ ٹھوڑ جا گا کیونکہ کھانا پینے گا رچے لیکن کھانے پینے کے قائم مقام ہے یہ اس لئے یہ چیز بھی روزہ کو توڑ دے گا کہ خون چڑھا رہا آدمی اسی طرح خون تو نہ ہو لیکن کوئی کیمیکل ہو کوئی دوا ہو کوئی انجیکشن ہو جو آپ کی باڈی میں انجیکٹ کیا جا رہا ہے وہ کھانے کا کام دے رہا ہے آپ کو گلوکوز دیا جا رہا ہے جو آپ کی غزہ کا پورا کرتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوڑ جائے گا خلاصہ یہ ہے کہ کھانا پینے سراحتاً کھانا پینے مو کے ذریعے یا ناک کے ذریعے یا پھر یہ ہے کہ کھانے پینے کے جو چیز قائم مقام ہے وہ آپ کو دی جا رہی ہے تو اس سے روزہ ٹوڑ جائے گا یہ دو چیز ہوگی کھانا پینے چاہیا کیکی ہو یا حکمی ہو یا کسی طرح سے بھی ہو اس کے علاوہ یہ شہوت دیکھ لیں شہوت میں تھوڑی سی تفصیل ہے اس میں جو اصل چیز جس میں علماء کا اتفاق ہے جس سے روزہ ٹوڑ جائے گا وہ یہ کہ آدمی جمع کرے ہم بستری کرے تو اس سے روزہ ٹوڑ جائے گا باقی یہ تو آپ جانتے ہیں کہ آدمی سویا ہوا احتلام ہو گیا اس سے بھی منی خارج ہوتی ہے لیکن روزہ اس سے نہیں ٹوٹے گا یا پھر ایک اور کچھ چیزیں ہیں منی خارج کرنے کے اور اس میں علماء کا اختلاف ہے اس کی طرف ہم نہیں جائیں گے جو متفقلے بات ہوئے کہ اگر ہم بستری کرتا آدمی تو یہ شہوت کا آلہ درجہ ہے آدمی ہم بستری کرے گا تو روزہ اس کا ٹوڑ جائے گا اور اس کے ساتھ یہ بھی ایک طرح کا خون ہے شہوت اس میں خون کا ہوتا ہے اس سے ملتی چلتی چیز اور دیکھیں تو دیکھیں وہ گرچہ وہ شہوت والا معاملہ تو نہیں ہے لیکن وہ بھی ایک خون کا معاملہ ہے کہ جسم سے خون باہر آتا ہے تو روزہ ٹوڑ جاتا ہے تو اس سے عورت ہے تو عورت کا حیز آئے یا وہ نفاظ کی حالت میں تو اس سے بھی روزہ ٹوڑ جائے گا صحیح بخاری وغیرہ بڑی معروف روایت ہے اللہ کی حسین نے کہا کہ عورت جب حالت حیز میں ہوتی ہے تو روزہ نہیں رکھتی ہے اور نہ ماننے پڑتی ہے تو یہ عورتوں کا خاص مسئلہ ہے کہ ان کے جسم سے خون آتا ہے حیز کا یا نفاظ کا تو ان کا روزہ فاسد آتا وہ اس حالت میں روزہ نہیں رہ سکتی ہے تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوڑ جاتا ہے کچھ اور چیزیں جسے جسم سے جو نکلتی ہیں باہر آتی ہیں اسی سے ملتی ہے جسے آدمی ہمبسری کرتا ہے تو ہمبسری کرتی بھی منی اس کی باہر آتی ہے تو اس کا روزہ ٹوڑ جائے گا باقی اور کسی طریقے سے اس میں علماء کا اختلاف اور یہ حیز نفاظ سے خون اور رک کا باہر آتا اس سے روزہ ٹوڑ جائے گا اسی میں ایک چیز اور بھی علماء نے شمار کیا ہے کہ جیسے وہ پوچھنا لگواتے ہیں تو اس سے بھی خون باہر آتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوڑ جائے گا اس میں حدیث کا ایک لمبا اختلاف ہے بہت لمبی ویسے اس طرح میں جاؤں گا لیکن یہ ایک رہا ہے کہ آدمی نے اگر پوچھنا لگویا خون باہر آیا تو اس سے روزہ ٹوڑ جائے گا یہاں پر اصل میں ایک اصولی بات یہ ہے جو چیز جسم کو کمزور کر دیتی ہے جسم سے نکلتے ہوئے جسم کو کمزور کر دیتی تو روزہ ٹوڑ جائے گا تو خون جو ہے نکلتا ہے اصل میں وہ روزہ کی حالت میں نہ جسم میں آپ کے غزہ جانی چاہیے اور جو غزہ ہے پہلے سے وہ نکلنا بھی نیچے دونوں میں سے کچھ ہوا تو روزہ ٹوڑ جائے گا تو کھانا پینا اور آپ نے داکھل کیا پیٹ میں یا جسم میں تو روزہ ٹوڑ جائے گا یا پہلے سے جو ہے اس کو نکالا تو روزہ ٹوڑ جائے گا تو یہ ہے کہ خون آپ کا نکل رہا ہے اس سے تو آپ کا روزہ ٹوڑ جائے گا اسی پر علماء نے یہ قیاس کیا ہے کہ آپ نے کسی کو اتیہ دیا خون کا کوئی بیمار ہے آپ نے اس کو باگدہ خون دیا اس کو تو اس سے آپ کا روزہ ٹوڑ جائے گا کہ بہت بڑا حصہ آپ کا نکل جاتا آپ کی جسم سے بہت اچھا خاصا خون دینا پڑتا ہے تو اس سے آپ کا روزہ ٹوڑ جائے گا اور ایسی ایک اور روایت ہے جس پہ سہت پربادلوں کا جو ہے اشکال بھی ہے صحیح ہے یا ضعیف ہے اکثر لوگوں نے اس کو صحیح کہا ہے البتہ کچھ آثار بھی ملتے ہیں وہ تو ملتے فاق صحیح مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی کسی قی ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن کوئی جان بجھ کے قی کرتا ہے تو اندر کے گزہ باہر رہتی ہے تو اس سے روحی روزہ ٹوڑ جائے گا تو یہ چند چیزیں ہیں میں نے خاصل سے کوشش کی وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں جس میں کوئی اختلاف نہ ہو جن سے روزہ بالکل ٹوڑ جاتا ہے بعض چیزیں کچھ اور ہیں جنس کو لے کے اختلاف ہے کوئی کتا روزہ ٹوڑ جائے گا کوئی کتا مکروہ ہے انشاءاللہ شیخ اس کی وزاعت کریں گے یہ کل بنیادی چیزیں ہیں جسے کھانا پینا پھر یہ ہے شہوت ہے ہمستری ہے حیز یا نفاس ہے خون دینا ہے کسی کو یا خون چڑھانا ہے تو اس مفسدات سومی اس سے روزہ بات کرتا ہے جزا کرلہ شیخ روزہ توڑنی والی چیزوں کے تعلق سے کئی اہم باتیں آپ نے سامنے رکھیں شیخ کے سلسلے میں کچھ مزید باتیں نہیں ماشاءاللہ ہمارے عزیز شیخ نے جو بیان کیا وہ کافی ہے پس صرف اتنا اضافہ کی ضرورت ہے کہ روزہ ٹوٹنے کے لئے یہ جو چیزیں بیان کی ہیں شیخ نے خاص طور پر کھانا پینا اور یہ چیزیں ان میں بساوقات لوگوں سے غلط فہمی ہوتی ہے تو اس چیز کو فقہ نے جو رکھا ہے وہ بڑی اچھی چیز ہے کہ روزہ مثال کے طور پر ایک شخص ہے وہ روزے سے ہے اس کے دو ساتھیوں نے اسے دبردستی پکڑا اور مزاک میں وہ نہیں چاہتا ہے اس کا موہ کھول کہ اس کا موہ میں پانی ڈال دیا پانی تو پیا نا لیکن کیا روزہ ٹوٹ گیا اس کا نہیں تو یہی ہے اس لئے فقہ نے ایک اصول یہ رکھتا ہے کہ ان چیزوں کے روزہ ٹوڑنے کے لئے تین شرطیں ہیں تین شرطیں ہیں وہ شرطیں پائی جائیں گی تو روزہ ٹوٹے گا ورنہ نہیں پہنی شرط یہ ہے کہ اس سے اس کا علم ہو کہ یہاں بھائی یہ چیز روزہ ٹوڑنے والی ہے جی اس سے روزہ ٹوڑ جاتا ہے اور اگر اسے علم نہیں ہے تو دوسری چیز شرط یہ ہے کہ وہ انسان اسے یاد دیو تو روزہ ہے نسیان ہے کی نہیں ورنہ اگر بھول کر کے وہ کھا پی لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا یا اور کوئی چیز بھول کر کے اسے یاد نہیں تھا اس کے کسی بھائی کے ایکسیڈنٹ وہ اسے صرف تو خون کی ضرورت ہے ہے کہ نہیں اچانک جذبات میں آؤ اسے ارے میں خون دے رکھ لیتے ہوں جاں خون دل پا دیا اسے یاد نہیں تھے کہ آبائی میں روزہ سے ہوں جی ہے نا تو دوسری شرط کیا ہے دوسری شرط کی نسیان تیسری شرط یہ ہے کہ وہ مختار ہوئی ان چیزوں کے کرنے پر اگر اسے مجبور کیا گیا مجبور کا مانا جو ہمارے زبان میں لیتے ہیں وہ فرق ہے ہمارے یہاں فرق نہیں کرتے ضرورت اور حاجت میں حالانکہ ضرورت اور چیز ہے اور حاجت حاجت اور چیز ہے ضرورت وہ ہے کہ اس کے بغیر کام نہ چلے نہ چلے اور حاجت یہ ہے کہ ہے اس کی ہمیں طلب ہے ہے جس مکو لے کی نہیں کہ اس کے بغیر ہمارا کام چل سکتا ہے تو وہاں پر مفتر ہو وہ انسان جی اسے مجبور کر دیا گیا وہ نہیں چاہے تھا روزہ توڑنا لیکن اسے ایک دندہ لے کر کھڑا ہے کھاؤ گرنا ہم ہے نا بس اوقات مزاک مزاک ہے کی نہیں تو ایسے یہ تین چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے کہ یہ تین چیزیں اگر پائی گئی تو روزہ اسے اونٹے گا ورنہ نہیں ٹوٹے گا عزاک اللہ شاید حالانہ سن دیکھا آپ نے وہ چیزیں جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں کا تذکرہ آپ کے سامنے ہوا اور شیخ نے آخیر میں جو تعلیق چڑھائی جو اہم بات رکھی وہ بھی اہم نکتہ ہے اسے بھی اس میں شامل کرنا چاہیے آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ آدمی اگر کھا لے یا پی لے اسی طریقے سے روزہ کی حالت میں آدمی جیما کر لے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور خانے اور پینے کے تعلق سے آپ کے سامنے یہ تفصیل آئی کہ صرف اوسی مو سے کھانا اور پینہ نہیں ہے بلکہ بدن کے کسی بھی حصے سے اگر طاقت پہنچائی جائے گزہ پہنچائی جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے جیما کا تذکرہ آپ کے سامنے آیا اسی طریقے سے حالت سیام میں روزے کی حالت میں اگر حیز کا یا نفاظ کا خون آ جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا اسی طریقے سے طاقت کو کم کر دیا جائے یعنی خون اگر اگر نکلوا لیا جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور آخیر میں شیخ نے جو اہم بات رکھی جو اصولی بات رکھی وہ واقعی قابل دید ہے اسے بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ پہلی چیز تو یہ کہ آدمی کو علم ہو کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور اسی طریقے سے دوسری چیز یہ کہ وہ نسیان اور بھول چوک سے نہ ہو یعنی آدمی اگر جان بوچ کر کھاتا ہے جان بوچ کر وہ کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹے گا آدمی نسیان یعنی بھول چوک سے اگر کر لیتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اور اسی طریقے سے تیسری چیز یہ ذکر کی گئی کہ آدمی مختار ہو کرنے پر قادر ہو اگر وہ مجبور کر دیا گیا ہے وہ مستر ہے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا شیخ ہمارے صاحب نے تفصیلی گفتگو ہوئی کہ وہ چیزیں کنین سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اسی سے مطالب کچھ سوالات ہیں ایک چیز تو یہ کہ اگر کوئی ہماری ماں ہے یا بہن ہے وہ صبح سے روزے سے ہے لیکن غروب آفتاب سے چند منٹ پہلے اگر اسے خون آنا شروع ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کا کروکم ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ شیخ نے یہ بات تفصیل سے بیان کی ہے کہ وہ چیز جو عورتوں کے ساتھ خاص ہے وہ حیر اور اسی کے حکمے نفاس ہے ان دونوں خونوں کے آنے کے بیئے سے بھی عورت کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اب ان کا وجود جب پایا جائے گا دن کے شروع حصے میں پایا جائے دن کے آخری حصے میں پایا جائے یا درمیان میں وہ روزے کو فاسد کرنے والا ہوگا ہماری بات بہنوں کو یہ چیز بہت بھاری پڑتی ہے اور انسانی طور پر ایک بھاری ہے بھی کہ صبح سے اور بیچاری روزے سے تھی اب رہ گیا دو منٹ تین منٹ پانچ منٹ تو اس کے ساتھ یہ مجبوری پیش آگئی لیکن اسے یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ اسے اپنے اختیار بنے اس کے یہ کس کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے وہ بھول کیوں رہی ہے کہ اتنی دیر تک اگر بھوکی رہی ہے اور پیاسی رہی ہے تو بس بیچ سے بیکار گیا ہے وہ یہ نہ کہے بیکار گیا اس کا عجر اللہ تعالی کے ہاں ثابت ہے اس کا عجر اللہ کے ہاں ثابت بلکہ اس سے اتمنان ہونا چاہیے کہ ایک عجر تو ہم کو اس روزے کا ملا ہے اور دوبارہ جب میں اس کی قضاء کروں گی تو مجھے اللہ تعالی مزید حجر دے گا تو اسے طرف پر خوش ہونا چاہیے لیکن اصل چیز یہی ہے کہ اس مسئلے کو سمجھ لینا چاہیے ہماری بہنوں کو کہ اگر کسی بہن کو حید کا خون اس وقت آتا ہے کہ ابھی روزہ افطار ہونے میں ایک منٹ ہی کیوں نہیں باقی ہے ایک منٹ ہی لیکن یہ شرط ہے کہ حید کے خون کا وجود ہو مستاخیم آپ ہو سکتا ہے لیکن ایک مسئلے کی بات ہے اس لئے واضح کر رہا ہوں کہ حید کا خون کا وجود کا معنی کیا ہے بسا اوقات یہ ہے کہ ہاں کمر میں درد ہے سر میں جیسے کہ عام طور پر بہنوں کو ہوا کرتا ہے اس کا اعتبار نہیں ہے اصل اعتبار یہ ہے کہ وہ شرمگاہ سے خون جاری ہوئے باہر آئے چاہے کم یا زیادہ ہے گی نہیں اگر ہماری کسی بہن نے محسوس کیا کہ ہاں بھائی خون جاری لیکن باہر اس کا آدھا منٹ ایک منٹ پہلے بھی اگر کسی عورت کو یہ دونوں صورتیں پیش آ جائیں حالتیں پیش آ جائیں حید اور نفاظ کی تو اس کا روضہ وہ ٹوڑ گیا اور آئندہ اس کی قضاء کرنی ہوگا بیائی نہیں اسی پر قیاس کرنے شاید آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ اگر ہمیرے کسی بہن کو اس میں ہماری بہنوں سے بڑی غلطی ہوتی ہے اس لئے میں اس کو پانچ منٹ پندرہ منٹ دس منٹ آدھا گھنٹہ پہلے اس کا خون بند ہو جاتا ہے یعنی وہ پاک ہو جاتی ہے وہ پاک ہو جاتی ہے اب وہ متردد رہتی ہے کہ ہم کیا کریں نہ ہمارے پاس نہ آنے کا وقت ہے اب تو پانچ منٹ باقی ہم سے ہی نہیں کر پائیں گی لیکن نہیں اب اسے اس سلخلے میں سوچانا چاہیے کہ گویا اب وہ صاحبت السوم ہے یعنی روضہ رکھنے کے والی ہے اس کے اوپر روضہ پڑھنے غسل کرنا غسل کرنا سہری سے پہلے ضرور نہیں غسل سہری کے بات بھی ہو سکتا ہے تو اگر وہ یہ دیکھتی ہے کہ اسے یقین ہو جائے اور ہماری بہنیں جانتی ہیں کہ پاکی کی علامات کیا ہیں بلکہ اسے احتیاط کرنا چاہیے جب یہ صورت ہو آخری دن آ جائے تو اسے سہری کے وقت میں سہری ختم ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے اس کا احتیاط کرے دیکھ لے تجربہ کر لے کہ ہاں بھائی آیا ہمارا کون بند تو نہیں ہو گیا ہے ایسا نہ ہو کہ ہم پورا دن بعد میں روضہ نہ رکھ سکیں اور ہمارے اوپر روضہ فرد ہے تو ان دونوں چیزوں کو ذہن میں ہماری بہنوں کو رکھنا چاہیے کہ اگر سہری ختم ہونے سے تھوڑی دیر پہلے بھی اگر وہ پاک ہو جائے تو اس دن کا روضہ اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے اس کے لئے قضا کرنا جائے نہیں ہے اور اگر افتار کا وقت ہونے سے آدھا ایک منٹ پہلے بھی اگر اس کو شروع ہو جائے تو اس روضے کی قضا کرنی ہے لیکن شیخ اس سلسل میں تھوڑی سی تفصیل اور چاہیں گے کہ اگر احساس اجھے گروب آفتاب سے چند منٹ پہلے احساس ہو جاتا ہے اس کو لیکن خون جو ہے گروب آفتاب کے بعد آتا ہے تو ایسی صورت میں نہیں اس کو ہم نے واضح کر دیا کہ اصل چیز یہ ہے کہ وہ ظہور ہے اصل چیز کہا ہے خون کا ظہور ہے ہے کہ نہیں بسا وقت ایسی بہنیں شکایت کرتی ہیں اسی لئے ہم نے اس کی تھوڑی پہلے وضاحت کرتی کہ اصل چیز یہ ہے کہ وہ کپڑے کے در یہ کسی کے در یہ جب دیکھ لیں محسوس کر لیں کہ ہاں بھائی یہ خون شروع ہو گیا ہے تب تو ٹھیک ہے لیکن اگر وہ محسوس کرے کہ ایسا تو لگتا ہے خون بہر آئے لیکن پسا وقت بیماری ہوتی ہے احساس ہوتا ہے گیس ہوتی ہے گیس ہوتی ہے ہے نا پیر سے پسا وقت انسان کے خارج ہوتی ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہے اصل اعتبار کیا ہے خون کے وجود اور عدم وجود کا جی جزاک اللہ شکر ناظرین دیکھا یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور ہماری بہت ساری بہنوں کے ساتھ ہماری بہت ساری ماں کے ساتھ یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ وہ صبح سے شام تک وہ روزے سے ہوتی ہیں صبح سے وہ روزے کا احتمام کرتی ہیں لیکن اخیر موقع سے ایک دو منٹ باقی ہوتا ہے کہ جو ہے ان کے یہاں یہ مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو بہت ساری ہماری بہنوں کا یہ سوال ہوتا ہے شکر نے بڑے ہی واضح انداز میں یہ بات رکھی ہے کہ گروب آفتاب سے ایک منٹ پہلے بھی اگر خون کا ظہور ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اسے بعد میں وہ روزہ دوبارہ رکھنا ہوگا اور اگر گروب آفتاب سے پہلے احساس ہوتا ہے لیکن خروج گروب آفتاب کے بعد میں ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ صحیح ہوگا اس لیے کہ اصل چیز جو ہے وہ ظہور ہے کہ خون کا ظہور ہو جائے اور اسی طریقے سے شکر نے ایک اہم بات یہ بھی رکھی ہے کہ ہماری بہت ساری ماہیں بہنیں ایسی ہوتی ہیں جو حالت حیز میں ہوتی ہیں لیکن سہری کے موقع سے وہ چند منٹ باقی ہوتے ہیں کہ وہ پاک ہو جاتی ہے وہ صاف ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں سے روزہ کا احتمام لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب کوئی مسافر سفر سے آیا ہوا ہے اب وہ سہری کے موقع سے پہنچ گیا اب چند منٹ باقی ہے تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے وہ بھی روزہ رکھے گا یا وہ مسافر کے حکم میں ہوگا نہیں دیکھئے اصل چیز یہ ہے کہ جب وہ مقیم ہو گیا اور ابھی فجر طلوع نہیں ہوئی تو گویا کہ اب وہ مقیم کے حکم میں ہے اور روزے کے وجوب کی جو شرطیں ہیں اقامت مقیم ہونا ہے نا وہ اس کے اوپر پائی جا رہی لہذا اسے بھی اس کا احتمام کرنا چاہیے اور آج کل تو الحمدللہ بڑی سہولت ہے ہڑی کے ذریعے موبائل کے ذریعے ہر چیز انسان سمجھ سکتا ہے کتنا باقی ہے اور آج الحمدللہ ہر چیز اللہ نے کھانے پینے کی سہولت دے دی ہے ہے کی نہیں تو اگر کوئی مسافر ایسے وقت میں اپنے گھر پہنچ رہا ہے کہ ابھی سہری میں وقت کا وقت باقی ہے چاہے ایک منت ہی کیوں نہ ہو تو ایسے موقع پر وہ حدیث جو آپ لوگوں نے اس سے پہلے دکھ رہی کی تھی اس میں جو ادان سن لے اور برطن کھانے اس کے ہاتھ میں ہے تو نہ رکھ کے یہاں تک کہ وہ اپنی حاجت اس سے پوری کر لیں تو انہی حاجات میں سے یہ ہے کہ مسافر ایسے پہنچا ہے اب یہ اس کی حاجت ہے تو وہ اتنی مقدار میں لے لے جتنی مقدار میں یہ ہے کہ وہ روضہ رکھ سکتا ہے اور بسا وقت ہوتا ہے کہ میں بگر اس کے بھی شہری کے بھی رکھتا ہوں لیکن ہوتا اسے دوا کھانے ہو اسے کوئی علاج لینا ہے ہوتا ہے نا بات لوگ ہوتے ہیں انہیں علاج دینا بلیڈ پریشر کا مریض ہے اسے علاج کی ضرورت ہے تو اس حدیث سے فائدہ اٹھا کر اسے روضہ کی نیت کر لینی چاہیے یعنی کوئی بھی مسافر اگر طلوع فجر سے ایک منٹ پہلے بھی آ جاتا ہے وہ مقیم ہو جاتا ہے تو ناظرین دیکھا یہ بھی ایک اہم سوال ہے ہمارے بہانہ تلاش کرتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو ابھی آئے ہیں ہم مسافر کو حکم میں اگر کوئی مسافر جو سفر پہلے بھی اگر وہ صبح گھر پہنچ جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ مقیم ہوگا اور اس پر روزہ رکھنا ضروری ہوگا اسے روزہ کا حتمام کرنا چاہیے ناظرین دیکھئے یہ اہم پروگرام آپ کے سامنے جو پیش کیا جا رہا ہے کئی اہم مسائل آپ کے سامنے بڑی اچھی انداز میں پیش کیا جاتے ہیں امید کہ یہ پروگرام آپ کو بہت پسند آ رہا ہوگا مسلسل ہم سے ہوتا ہے اس اپیسوٹ کے خاتمے ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ پھر ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام وآلہ 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 وآلہ